ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا کچھ عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امتِ مسلمہ کی بہت بٹائی ہونی ہے بہت بٹائی ہونی ہے بہت بٹائی ہونی ہے آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی اس کو قائم کر کے نکھایا ہے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوا ہے بدتری کافی چاہتا ہے امتِ مسلمہ بحثیت مجموعی اللہ کی نکاح میں مجرم بہت بڑی مجرم کیوں ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائل ہو تین فتویں ہیں جو ہماری اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو مشرق ہیں وہی تو فاسد کے ناہنجار ہیں باغی اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے کیا نیکی اور بدی کی کوئی مستقل اقدار ہیں گوڈ اینڈ ایول آدھے پرمننٹ ویلیوز جیسے آج کل کی بات ہو گئی ہے بہت بڑی گمراہی کی بات ہے لیکن بہت عام کہی جاتی ہے نیکی اور ایول اونلی تینکنگ میکس رسو نہ کوئی نیکی نیکی ہے نہ کوئی بدی بدی ہے یہ تو ہمارے سوچنے کا انداز ہے کسی کو نیکی کہنے تھے کسی کو بدی نہیں یہ مسائل ہیں جن سے روز اول سے فلسفی لوگ ان کے بارے میں رلتا ہوں پیجنا رہے سوچتے رہے غور فکر کھتے رہے وہ سارا سفر جو آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تمام فلسفیوں نے ذہنی سفر تیہ کیا وہ حضور کو ان چند دنوں میں غارِ حرا کی خلوت میں تیہ کرا دیا گیا تاکہ انسان میں بحثیت انسان جو کچھ سوچا ہے تو آپ کے علمے آگئے ہیں اس کے بعد اب اقرام اسم ربک اللہ ذی خلق انسانی سوچ تو یہیں تک ہے اب پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمہیں علق سے پیدا کیا اور اس کے بعد پھر دو حکم آئے اب یہ غور و فکر کا ایک دور تو ختم ہو گیا فلسفیانہ غور و فکر تکمیل کو پہنچا ایک دوسرا شکر ہویا اب ایک فکر دامنگیر ہوا یہ دے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آگئی ہے یہ باشنا ٹھیک ہو سکتا ہے یہاں انکان ہے اس لح کا خود قرآن نے کہا ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوئی ڈالنے والے ہیں اب یہ فکر دامنگیر ہوئی اس کے لئے غور کٹتے رہے ہیں سوچتے نہیں تو دونوں یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں اے نبی اب یہ غور و فکر کا کام چھوڑیے اب میدان میں آئیے کبر کسمی یا ایوہ المزدن ملکم یا ایوہ المدسر قوم دونوں جگہ ایک ہی عمر ہے کم کھڑے ہو کمر بستا ہو جائے لیکن عجیب بات ہے میں چون بینت لے رہا ہوں اس پر رات کو کمر کا سو کھڑے رہو ہمارے سامنے یہ مشقت ہے جانگسل اگرچہ اخلاق کے اعتبار سے آپ انسانیت کی بنندی پر ہیں لیکن یہ بودھ جو آپ پر آیا ہے نبوت و رسالت کا اس کے لئے آپ کو کچھ اور مشقت جھیلنے کیلئے تیاری کریں پھر اللہ نے بتایا اللہ کے لئے نبی کیا آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی رہتی ہے نبوت دو تہائی رات یا کم سے کم نصف یا تہائی یہ تو اچھی وہ روحانی ایکسرسائز اور ترقی جو حضور اور صحابہ اکرام سے کرائی گئی ہے آئندہ کے مرائی کے میدان میں آؤ تو کیا کرنا ہے یا ایوہ المجدس مجدس سے قوم کم کیا کرنا ہے دن میں انزل خبردار کرو انہیں یہ بڑے بھلاوے میں آ گئے ہیں دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں انہیں خبردار کیجئے زندگی یہی زندگی نہیں ہے مردے کے بعد اٹھائے جاؤ گے پورا احسار کتاب ہوگا زندگی بڑھتا کامال کا اور اس کے ماں جزا ہوگی یا صدا ہوگی وَإِنَّهَا لَجَنَّتُ نَبْدَا عُلَا نَارُمْا یہ انزال ہے خبردار تو حضور کے مل فیل جو آپ کا مشن ہے اس میں شروع میں انزال ظالم ہے وہ تو اب دیکھ کچھ لوگوں نے تسلیم کیا کچھ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ قریب آئے کچھ تربیت میں سے گزر رہے انہیں بشارت دیتے تھا تمہارے لئے بشارت پر سلام علیکم یہاں تک کہا گیا آئے نبی یہ جو ہمارے محمد بندے آپ کے پاس آکے ہیں وَخْفِزْ جَنَاحَا کا دل محمدین ذرا اپنے کندوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا ان پر شکت کیجئے ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے یہ ہمارا کوفہ ہے آپ کے لئے ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لئے یہ آپ کے صحابی بنیں گے انقلاب کے اندر یہی تو دستوں بازو ہوں گے چیچ ہے ان میں غلام بھی ہیں ان میں غریب بھی ہیں ان میں منزلون بھی ہیں لیکن یہی ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ مڑھے گئے پھر بشارت پر آیا ہے بعد میں شروع میں تو انزار ہی ہے یا میرا جی چاہرہ میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انزار ہی کے حوالے سے جب آیت آئی کہ اب انزر عشیر تکر اقربی اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کی یہ جو بیشن شروع حضور کا یہ ہمارے آج کے وائزوں کے معنی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں وائز کہتے ہیں پھرتے ہیں گھر والوں کی خبر نہیں اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی ہے وائز مہد مڑے جیلتی بگن دے چھوم سب سے پہلے دعوت دیجئے اپنے گھر والوں کو اور اپنے اشتگاروں کو منظر عشیرت الاقربین تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی علی ایک دعوت تعام کا بندو بس کرو اور سب بنی حاشم بلانا بنو حاشم ہے جیلدہ قریب رشتہ دار یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا وٹو قبیلہ اور وٹو ہمیں مانے کے لالے کے شامد کے یہ ہوتے ہیں پھر انہیں خاندان ہوتے ہیں وہ شاہ محمد تھا اس کی اولاد جو ہے وہ شامد کے ہو گئی لالا کوئی ہو گا لالے کے ہو گا مانے کی ہو گئے لیکن ہیں سب بٹو اسی طرح مکہ میں بسنے والے تھے سب قریش کہ کوئی وہ جو ہے بنو حاشم کوئی بنو میا کوئی بنو علی کوئی بنو تیم لیکن سب کے سب کام تھے قریش اس میں ایک گھرانہ تھا جس سے حضور تھے وہ بنو حاشم تھے تو اقربین کہا اپنے قریب رشتہ داروں کو کھانا کھلایا اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اب وہ لہب نے تار لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے وہ تو چونکہ ایک دیوار بیج کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا سگا چچا ہونے کے باؤں بدتری ہوئے اسے شور بچایا ہونٹنگ کی اور کسی نے بات نہیں سنی اور یہ گوشش دا کام چند دن کا بیچہ دیکھ کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ بڑا کھانے کا اطوام پھر بلایا پھر کھانا کھلائے میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آگئی ہوگی کہ دونے پر اٹھی کھا لیے تو کم سے کب کی بات تو سن لو یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین خطبہ جامع ترین خطبہ لیکن مجھے عجیب ہے یہ برسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں مجھے یہ خطبہ باللہ ہے نحج البلاغہ سے اولے تشریعوں کی جو اہم ترین کتاب سمجھ گئے حضرت علی کے خطوط خطبات حضور کی حضرت علی کے اشاشار بحثیت خلیفہ جواب کے فرامین یہ سب جمع کیے گئے ہیں نحج البلاغہ اس میں یہ خطبہ اس میں ایک چپٹر ہے خطبات نبوی اس میں یہ پہلا خطبہ ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے آپ کھڑے ہوئے دیکھو لوگو کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا تھا کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا گیا خدا کی قسم میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم جھو تو کبھی نہ بولتا اور اگر میں تحت پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا یہ تمہیز ہوگی تین جملے چوتھے جملے میں ایمان باللہ ایمان بالرسول درمان وَاللَّاِ الَّذِي لَا الَّهِ الْاہِ الَّهُ اِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ اِلَئِكُمْ خَاسْتًا وَالْنَّا اسِكَا فَتْرًا قسم ہے اس اللہ کی حص抵یر ایسا سوا کوئی الٰہ تعید آگے لکھا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف کام اب جو جملے آرہے وہ سارے انظار آخر پر خدا کی تصم تم سب پر بہت آئے گی جیسے کہ روزانہ راک پس ہو جاتے گی سب ملے تبعہ سننا کبا تسلیتی زور پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح میدار بھی جاتے گی وہ صبح قیامت بھی آئے گی اور کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے بیداری کے وقت کی دعا مسلوم کونسی ہے الحب دللہ اللہ ذی احیانی بعدما آماتنی وعلیٰ مشہور اصلا کے حمد اس کی تاریخ اس کا شروع جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کبھی تو بہت تاریخ ہو گئی جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کیا نہیں آئیں گے الحمدللہ اللہ ذی احیانی بعدما آماتنی وعلیٰ پھر حساب کے نام لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہیں پھر لازمیں جزا دی جائے گی اور وہ کیا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اللہ ہمیں بچائے اب درائی چوند منہ آپ کے لیے میں نے اس کے بعد میں آپ کو بچا رہا ہوں کہ میں خوش خبری لے گا آپ نے اگر کئی بینر وغیرہ دیکھے ہوں گے تو اس میں موضوع میرا کیا ہے بے سکے محمدی اللہ صاحب السلام ایک عالمی انقلاب عالمی اسلامی انقلاب کا پیش ہے خوش خبری یہ ہے ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا یہ خوش خبری ہے اس خوش خبری کے لیے ایک تو قرآن مجید کے اندر احساسات کیا قرآن مجید میں نے آپ کو آیات میں نے بتائی دو باتیں ماضح کرتا ہے ہو اللذی ارسل رسولہو بالہنا و دین الحق تلی یظہرہو عن الدین کلی یہ تین دفعہ الفاظ آئے ہیں قرآن سورہ توبہ سورہ فتح سورہ سامن ایک شوشہ کا فرق نہیں ہے اور کسی رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے یہ نوٹ نہیں تھا میں شاید دو سال پہلے یہاں آیا تھا تو میں نے تکمیلِ نبوت اور رسالت پر بات کی تھی حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی ہے مکمل ہوئی ہے اور آپ کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ مکمل ہوئی ہے محض ختمِ نبوت میں فضیلت کا پہلو کونسا آئے ہیں ایک چیز پہلے تھی اب نہیں ہے فضیلت کا ایک کی ہے سوچ رہے ہیں کامل ہوئی نبوت کامل ہوئی رسالت یہ تکمیلِ نبوت اور رسالت یہ اساس ہے فضیلتِ محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کمال کیا ہے ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تورات کا تو نہیں لیا حالانکہ قرآن کیا کہا ہے انہا انزلن تورات فیہا حدم و نور تورات میں ہم نہیں نازی کی تھی اس کی ہدایت میں تھی نور بھی تھا ابھی ہدایت کامل نہیں تھی ابھی انٹیرین پریڈ کے لیے ہدایات تھی یہ ٹین کمانڈمنٹس یہ مشروع ہے نفس ہدایات نمبر دو دینِ اقالی بھوڑا کامل ہوا اليوم اکملتو لکم دینکم و اکملتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلامتی تکمیلِ ہدایت قرآن میں تکلیمِ نظام نظامِ حق دینِ حق تکمیلِ رسالت آپ نے صرف دینِ حق کی تبلیغ نہیں کی اس کو قائم کر کے لکھایا اور تکمیلِ رسالت آپ پہلے اور آخری رسول اللہ کے جو پوری نو انسانی کے لیے بیجے گئے پہلے ہر رسول اپنی قوم کی در پاتا تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَىٰ وَإِلَىٰ كَمُودَىٰ أَخَاهُمْ صَالِحَىٰ وَإِلَىٰ كَمُودَىٰ وَإِلَىٰ كَمُودَىٰ وہ تیروں ایک جگہ پر ایک ہی الفاظ میں آئے ہیں تیروں تیر جگہ پر یہ ذرا مختلف وَمَارْسَلْنَاكَئِ اللَّهِ كَوْفَتَلْ لِلَّا سِ بَشْئِرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر فَا تمام انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بچ وَمَارْسَلْنَاكَئِ اللَّهِ رَحْمَطًا لِلْعَالَمِينَ اور نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا اور اے نبی کہہ دو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ لیکم جمعیہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بلتر آئے وہ میں دے خطبہ سنایا اس کے طرف بھی موجود ہے پہلے دن سے موجود ہے پہلے دن سے حضور پر بات واضح تھی یہ آیتوں دبات میں نادل ہوئی ہے فَالْنَا لَا عِلَىٰ الَّهِ اِلَّاسِ عِلَىٰ اِلَّاievingَ خاصتاً وَاِلَىٰ الْنَا سے کاف وَاتَد اب نتیجہ نکالی ہے اس کا صغرہ کورہ حضور کو بھیجا دین کے غلبے کے لیے بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو کیا حضور کا مقصد بیسد مکمل ہو گیا جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا عربوں کی حد تک دین کی تبریغ مکمل ہو گئی اگر تو آپ صرف عربوں کے لئے آئے ہوتے ہیں تو آپ کا کام پورا ہو گیا آپ آئے پوری رہو انسانی کے لئے پوری دنیا کے لئے تو پھر اقبال کے نظر میں سنیے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو پوری دنیا جب تک اس نورِ توحید سے جگمگان نہ اٹھے پوری دنیا جب تک نورِ رسالت سے منور نہ ہو جائے اس وقت تک وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے اور چاہ ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بیست کا مقصد مکمل نہ ہو ناممکن تو قرآن سے ثابت ہوا کہ ایک عالمگیر اسلامی انخلاف آ کر رہے گا جیسے حضور کی دست مبارک سے اور آپ کے حیاتِ طیبہ کے دوران نظیرہ نمائے اور ہم نے ایک اسلام انخلاف آیا ہے اب اس میں حضور کی طرح سے حدیث سوئے ایک حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے حضور نے اپنے دور سے دیکھ کر اور قیامت تک پانچ ادوار کا سکت کیا مجھے یاد دے رہا ہم نے ان حدیثوں کو ایک چار ورطے کی شکل میں بہت عام کیا لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے میرا خیال تھا کہ میں لیں آنگا یہاں بھی آپ کے لئے توفے کی طور پر بھول گیا یہ حدیث جو ہے حضرت نوان بن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ اور مصنط احمد ابن حمل میں ہے رحمت اللہ علیہ حضرت نوان بن بشیر فرماتے ہیں حضور نے اشاند فرمایا تَكُونُ النَّبُوتُ فِيكُمْ مَا شَا اللَّهُ ان تَكُون لوگوں دیکھو نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے سُمَّ يَرْفَوَ اللَّهُ ذَا شَا يَرْفَعَا پھر جب اللہ چاہے گا اللہ اسے اٹھا لے گا کیا مطلب میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ مجھے اپنے پاک بلا لے گا میری وفات ہو جائے گی تو دور نبوت ہاتھ ہو جائے گا سُمَّ تَكُونُ خِلَافَنَا لَرَا مِنْ حَاجِ النَّبُوَةِ پھر ایک دور ہوگا خلافت لیکن نبوت کے نقش قدم پر بالکل نقش قدم پر بٹو کاربن کوپی کوئی فرق نہیں ہوگا بال برابر بات اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشد حدیث میں ہے سلامت اللہ من حاجن طبوع فَتَكُونُ مَاشَا اللَّهُ تَكُونُ وہ بھی رہے گا جل تک اللہ چاہے گا سُمَّ يَرْفَا وَاللَّهُ زَاشَا يَرْفَا جَبَ اللَّهُ چاہے گا اسے لیو خانے گا پھر تیسرا دور آئے گا سُمَّ يَكُونُ مُلْكَنْ عَاضًّمُ پھر ایک کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا بات شاہت ملوکیت کاٹ کھانے والی ظالم یہ دور ملوکیت ہے بنو میا بنو عباس یہ خلافات نہیں تھے بات شاہت یہ ملوکیت تھی واقعہ کربلا کم ہوا انہی کے دور میں ہوا واقعہ ہررا کم ہوا انہی کے دور میں ہوا تین دن تک مدینہ کو مباہ کر دیا گیا فوجیوں پر لوٹ رہا جس کو چاہو ریپ کرو جسے چاہو مدینہ یہ ہماری تاریخ تو واقعات دی پھر سیکڑو تابعین کو شہید کیا حجاج بن یوسف یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں حضور خبر دے رہے ہیں ملکن عاظم کاتنے والی کٹھنی ملوکیت تاریخ ہے فرمایے بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا سُمَّ تَكُونَ مُلْكَنْ جَبْرِيَنْ پھر ایک اور بات شاہت ہوگی جس میں غلامی ہوگی کیا مطلب یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی کلمہ گو تو تھے جھوٹے تھے یا سچے تھے کلمہ گو تو تھے اچھا بورے بھی تھے تو اچھے بھی تھے بہت اچھے تھے لوگ بھی پیدا ہوئے بادشاہوں میں بھی جو محسانے مسلمان بادشاہوں کی ہیں اچھے لوگوں کی آپ کو دنیا میں نہیں لے گی لیکن اس کے بعد کونسا دور آیا ہماری ملکہ کون تھی ملکہ وکٹوریا اب یہ ملوکیت جمع غلامی کہیں پر برطانیہ کہیں پر فرانس کہیں پر اٹلی کہیں پر سپین پورا عالم اسلام کلونیلزم جس سے آپ کہتے ہیں یورپی استعمال جس سے آپ کہتے ہیں ملکن جبرین لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے سُمَّ تَكُونُ خَلَافَةٌ عَلَىٰ بِنْ حَاجِ النَّبُوَةٍ پھر اس کے بعد دور آئے گا خلافت اللہ بن حاجِ النَّبُوَةٍ یہ خوشخبری ہے آج تاریخ کا کافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجئے وہ ملکن جبرین براہ راست ختم ہو چکی ہے اگریز گیا فرانسیسی گئے فلندیزی گئے ڈچ گئے سپینئرز گئے اطالبی گئے سب گئے عالم اسلام آزاد ہو گئے لیکن بائی پروکسی انہی کی حکمت جاری ہے ابھی انہی کی ذہنی غلام انہی کے تہذیبی شاگرد انہی کے غلام انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر براہ رہے ہیں صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکمت سب گئے تھے اب بائی پروکسی کر گئے ہیں اپنے دور میں تعلیم دیکھ کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئیں اندر سے یورپین ہو گئے اور بیکارو نے یہی کہا تو ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندہ ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی اندر سے وہ بالکل بدلے گئے انہی کے غلام ہیں انہی کی تہذیب انہی کی اریانی انہی کی بے ہائی انہی کی بے شربی یہ دور انٹیرم پیرید ہے چوتھا دور ختم ہوا ہے پانچوہ آیا نہیں ہے لیکن پانچوہ زیادہ دون ہوئی یہ دور آئے گا پہلی بات تو یہ آئے گا اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا حدیث سے بھی ثابت کر دیا اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک اچھا اب جب آئے گا تو کس شام سے آئے گا اب جب آئے گا گلومل ہوگا پیسے بھی اب دنیا گلومل آئیس ہو چکی آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کے آئے سے گلومل ویلج اب جو نظام بھی آئے گلومل ہوگا اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے اب جب خلافت اللہ بالحاجر نبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر بحدود نہیں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا ان صوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے ذہنی غلام انہیں کے تہذیبی شاگرد انہیں کے غلام انہیں کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر اکران صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے اب بائی پروکسی کر رہے ہیں اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے ہیں جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئیں اندر سے یوروپین ہو گئی اور بلکارو نے یہی کہا دی ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کے رنگر تو نہیں بدلے گی اندر سے وہ بالکل بدل جائے انہیں کے علام ہیں انہیں کی تحضیم انہیں کی اریانی انہیں کی بے آئی انہیں کی بے شرمی یہ دور انٹیرم پیرید ہے چوتھا دور ختم ہوا ہے پانچوں آیا نہیں ہے لیکن پانچوں زیادہ دور نہیں یہ دور آئے گا پہلی بات تو یہ آئے گا اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا حدیث سے بھی ثابت کر دیا اس میں جو شک کرے بیرے نظریک اس کے ایمان میں شک اچھا اب جب آئے گا تو کس شام سے آئے گا اب جب آئے گا گلوبل ہوگا پیسے بھی اب دنیا گلوبل آئیس ہو چکی آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا اسے گلوبل ویلج اب جو نظر بھی آئے گلوبل ہوگا اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے اب جب خلافت اللہ بالحاج نبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر بحدود نہیں ہوگی حضرت سوبان رضی اللہ تعالی انہوں حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا ان سوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا کا لفظ عجیب ہے آقا بھی مولا ہوتا ہے غلام آزاد ہو جائے وہ مولا ہے عالی موالی موالی جو بنا ہے لفظ بارن ان سوبانا مولا نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زبانی الارض اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا فرائت و مشارقہ و بغار بہا میں نے مششد سارے مششد دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے اب اس کو نہ سوچیں کیسے دیکھ لیے ہوں گے نمین تو گولے لپٹی کیسے ہوگی یہ معاملہ اللہ کا اس کے رسول کے مام اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہماری سمجھ سے مالکتا ہمیشہ بے بیراج کی سمجھ کیسے آئے گی فاولا الہ عبدہی ما اوحا ہمیں کیا پتا ہے کیا راز و نیاز کی باتی ہوئی ہمیں کیا دیکھتا ہے بہر حال حضور فرماتے ہیں ان اللہ زبانی الارض زمین لپیٹ دی فرائت و مشارقہ و بغار بہا میں نے سارے مششد دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ أُمَّتِ سَبْ يَبْلُغُ مُلْكُ حَبَاظُوِ عَلِي مِنْهَا سُنُو میری امت کی حکومت تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیا گیا کوئی شک ہے اگر شک ہو تو اپنی ایمان کی خیال بنائی ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے صحیح این کی روایتی ہے وہ تو سب سے ٹاپ دوسری حدیث مغداد ابن الاسود وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لَا يَبْقَعَ لَا وَحِلْ لَرْدِ بَيْتُ وَبَرِدْ وَلَا بَذَرِدْ إِلَّا أَسْلَهُ اللَّهُ قَلِمَةً اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا عید گارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیبہ ہوگا جو بالوں کے کمروں سے بنا ہوا ہو مگر یہ کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا بَعِزِ عَزِزِنْ حَوْزُرْدِ ذَلِيلِنْ یا تو کسی باعزت کے عزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قبول کرے گا اسلام اس کے داخل ہوگا اس کا بھی عزاز ہوگا وَلِلَّهِ الْعِزَتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اس سے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا انہیں اسلام کی سپریمیس کی قبول کرنی پڑے گا کوئی گھر نہیں بچے گا حضرت مقیاد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونَ الدِّيْوَ كُلْهُ لِلَّهِ یہ جو سورہ الفعال میں الفاظ آئے ہیں دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اگر تو یہ ہو جائے گا اس خوش کمری کو سامنے رکھئے حضور کا مقصدِ بیسن غلبِ دین بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہوگی جیسے چودہ سو مرس قبر عرم میں ہو گیا اور یہ ہو کر رہے گا اس کی خبر پانچ ادوار کے ادوار سے حضور نے دی اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہمیشہ کیا اور آج دنیا ادھر جا رہی ہے اور دنیا کوہے پھر مار کہے روح و بدل پیش تہذیب نے پھر اپنے دنیدوں کو اُبھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پر محروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا امریکہ مشینوں کی بلکت کھڑا ہوئی ہے اس کی تہذیب خطر ہو چکی ہے وہ جو اقبال نے سو سال پہ لکھا تھا نیارِ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکار نہیں ہے ہرا جسے تم چھمج رہے ہو وہ اب ذرے کم آیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود پشکی کرے گی جو شاقِ نازل پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا اور آج کیا ہوا ہے وہاں صدرِ امریکہ فرماتا ہے کلنٹن جو اس کا آخری سٹیٹ آف ڈی یونین ایڈریس تھا آخری اور قریب امریکی قوم کی اکثریت حرامزازوں کا مستمی ہوگا اس کی الفاظ کیا ہیں بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ نوگ کوئی شادی کا بندل نہیں ہے ماں باپ میں بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں حرامی اب لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں یہ مارا باپ کون جانتے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے بالفعل کہ مجھے سکول میں داخلے کے لیے فارم کبھی آپ نے پرکیا ہوگا اپنے بچے کے لیے لے گئے آپ اس کا نام یہ ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے اس کی پیدائش یہ ہے اس کا یہ ہے اب وہاں باپ کا خانہ ہی نکال دیا اسے پھنے ہی نہیں ماں کا نام نہیں یہ تحصیل کرتی ہے بارال دنیا ایک بہت بڑے تسادم کی طرف بڑھ رہی ہے اب میں اس سے اگلی بات جو کہہ دا چاہتا ہوں اس کیلئے پہلے سے معذرت کروں کچھ خبری میں نے دی ہے تو بد خبری بھی بجھے دے اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت بڑھائی ہونی ہے بہت بڑھائی ہونی ہے بہت بڑھائی یہ میں نہیں کہہ رہا حضور نے کہا کتاب الملاحم حدیث کی کتابوں کے آخیر میں یہ چار ابواب جو آتے ہیں ان کو آپ تو پہ رواب ہی نہیں پڑھتے اس لیے کہ ان سے کوئی فقی بستا تو نکلتا نہیں ان سے کوئی شریح حکم نہیں نکلتا وہ تو پیشنگ ہوئی ہے کتاب الفتر کیسے کیسے فتنیں اٹھیں گے کتاب الملاحم کیسے کیسی جنگلی ہوگی کتاب او اشناق ساہ قیامت کی جو علامات کیا ہوگی کتاب او علامات کی قیامت کیا ہوگی ان اب وہ آپ کو پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آدھے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت پڑھیں پڑھیں معافی چاہتے ہیں اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ مشر بھی تھے اور نظیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا علام ہوں نہیں کم میں جو کہہ رہا ہوں قرآن نہ بھی سکتے ہیں یہ ادنا کیوں آئے گا امت مسلمہ بحث شدہ مجموعی اللہ کے نکاح میں مجرم بہت بڑی مجرم کیوں ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین کائی ہے یہ مذہب ہے مکدین ہیں حج ہیں اور کمرے ہیں یہ مذہب ہیں دین کہاں ہے اللہ کا نظام کہاں ہے دین حق کہاں ہے وہ نظام عدی کہاں ہے وہ نظام سیاست کہاں ہے وہ قانون شریعت کہاں ہے آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے اور سود سے زیادہ بڑا گناولہ جن کوئی نہیں سود سے زیادہ بڑا گناولہ گناہ کوئی نہیں اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اور ربا سبعور جزن یا خوبن دو حدیثیں ہیں ربا کے ستر حصے ہیں یہ ستر گناہ ہیں ستر گناہ ہیں جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ستر گناہ ہیں ایسا روحہ ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے این کے رجل امہ کہ کوشت اپنی ماں سے زران کی سننے ابھی داؤت کی روایت ہے سارا نظام آپ کا کہا ہے جہارت ہو تو اس پر ہے ذراعت ہو تو اس پر ہے بیج نہیں آتا تو سودی کردے پہ لیا تھا اس کے بعد جو اس کے لئے خان کری دیتی سودے کردے پہ خریدے نہیں تھی پیسٹیسائز کری دیتے سودی کردے پہ خریدے دیتے اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے کوئی ہارویسٹر لیا ہے ٹریکٹر لیا ہے تو سودی کردے سود ہر دارے گندم میں سود ہیں کوئی شخص بچا ہوا نہ میں بچا ہوا نہ بچے ہو کوئی بچا ہوا چارہ کاروبار ساری سندھ و حرفت ساری حکومت پوری حکومت پوری قوم سود کے اندر چکڑی ہو ایک ایک شخص کہاں ہے اسلام آپ میرے بات سمجھ لیجئے اسلام کے دو حصے کر لیجئے اسلام بطور مذہب اسلام بطور دین اور یہ تو آپ قرآن پہتے ہیں پورے قرآن میں مذہب ترستو آیا ہی نہیں ہے حدیث کے ذخیرے میں بھی میرے امکان میرے معلومات کے اتقائی نہیں ہے یہ مذہب تو ہمارے میں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے مذہبِ حنفی مذہبِ مالکی مذہبِ شافعی مذہبِ حملی اور ایک مذہبِ سلفی اہلِ حدیث حضرات کا ہو گیا ہے مذہبِ ظاہری بعد مذہبِ جعفری یہ فقہوں کے لیے انچانے ہیں مذہب کیا ہے مذہب کا نام تین چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے کچھ عقائد کچھ عبادات کچھ رسومات بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے حقیقہ کریں گے کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے جنادہ پڑھائیں گے کفن دفن کریں گے شادی ہوگی تو کیا کریں گے ہجاب و قبول ہوگا مریبہ ہوگا یہ یہ رسومات دین یہ نہیں ہے دین ہے اللہ کا دین اللہ کا نظام اللہ کا قانون جو اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق سچنے نہ کریں وہی تو کافر ہیں میں اور آپ کون ہیں برا نہ مانیے فیس نی فیس اور یہ فترہ کس کا ہے اللہ کا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَانْزَ اللَّا فَأُولَائِكَ هُمُ الْقَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَانْزَ اللَّا فَأُولَائِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَانْزَ اللَّا فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تین فترے ہیں اس مفتی آگل کے جو ہماری اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو مشرق ہیں وہی تو فاسد ناہمجار ہیں بانی یہ ہے امت مسلمہ کا حال اب سعودی عرب رکیشے پیسے چل رہا تھا اب آگے بڑھ رہا بخلوط تعلیم کی اونیورسٹی وہاں قائم کر دی گئی شاہ عبداللہ صاحب جو ہے مجھ سے این او سی لے کر آئے ہیں تو اسے باقشہ مانا گیا امریکہ کے علام بکے سوڑ وہی سب سارے ایک سارے ہمارا وہ سبیس جو ہمیں جنگ میں امریکہ کے آنے کار بنا کر دخوا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں ساری بدامنی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے جنگ کو امریکہ کی ہے آج ہمیں بابر جرا دیا گیا ہماری جنگ ہے یہ امریکہ نہیں سب سے بڑی کامیابی ہماری جنگ کیسے بھائی یہ جنگ دو ہزار ایک میں شروع ہوئی تھی سب سے پہلے حملہ افغانی ساتھ پہ کیا گیا تھا ہم سے بدل مانگی تھی کہ ہماری مدد نہیں کروگے تو ہمارے دشمن جنگ ان کی تھی کہ ہماری تھی ہماری جنگ ہوتی تو ہم بدل مانگتے ہیں اسی سے نہ کوئی جرم ثابت تھا اسامہ کا نہ کوئی جرم ثابت تھا تارے والے جرم ایک ہی ہوا تھا کہ کچھ شریعت میں محمدی نمائع ہو رہی تھا اس کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا نوے فیصد عراق کے اندر امن قائم ہو گیا یہ بات کہی اقبال نے انیس سو چھتیس میں ان کے آخری نظم میں سے ہے ابلیس کی وجہ سے شورا اس میں ابلیس کہتا ہے کتنا مجھے جمہوریت سے کوئی ڈر ہے میرا اپنا بنایا ہوا نظامی وہی شیطانی نظامی ہے اب نے خود شاہی کو پینایا جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود سناسو خدنے کا نہ اشتراکیت سے مجھے کوئی ڈر ہے کب نظام تک پھر مجھ کو اشتراکیت پوچھا گھن یہ پریشہ روزہ راشو کا بہت آج ہوتا ہوں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس عمر سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزوں اس کے انگارے اوپر سے اس کے اوپر راک تھا گئے یہ نظر نیارہ اندر آنگ دیکھ رہی ہے ان کے دلوں کی اندر آنگ دیکھ رہی ہے حصرِ حاضر کے تقادعوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرارِ پیغمبر کہیں وہ شرارِ پیغمبر اوپر کرتے ہیں افغانستان میں ساتھ میں آنگ بلینز ایڈ بلینز ایف ڈالرز جو ہیں امریکہ دیتا ہے افغانستان میں افیوم کی کاش بند نہیں ہوتی عمر اللہ عمر کا ایک حکم اور کاش زیروہ ہوگی انہوں نے کہا یہ تو ہمارے دی انتہائی بڑا خطہ ہے یہ نظام اگر ظاہر ہو گیا دنیا پر اگر یہ ابھی کلی ہے کھل گئی پول بن جائی تو کیا ہوگا یہ شیطن اتصدب ہو جائے گی اس لیے نحس نحس کیا افغانستان وہ جنگ ہے اب وہاں سے جو لوگ بھاگ کر آگئے تھے ہمارے قبائلی نقب میں آکر آباد ہو گئے کیونکہ خود امریکہ لے کر آئے تھا جب روسیہ اصلاح جنگ ہو رہی تھی تو جہاد 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 کا غلغلہ برد کر کے یہ اسامہ ابن اللہ کی خود امریکہ کا ایجنٹ تھا اس وقت عمر عبد الرحمان امریکہ کا ایجنٹ تھا ایک اور ایجنٹ کس کام کے لیے تھے عبدالعظام یعنی وہ لے کر آ رہے تھے مسلمانوں کو مجاہدین کو وہ خروض کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ یہاں اسلام آئے گا اس جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاحت کو تاریب ہوگی اسلام پہ غلبہ ہو جائے گا آؤ 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 امریکہ نے اپنے کام نکلوایا اپنے دشمن کا تحسن سکرایا پھاگ گیا اور اب ان کے خلاف اور ہمارے لوگوں نے پکڑ پکڑ کر لوگ لیے پیسے کمائے عرب عرب ڈالر لیے کہ سر کی قلیمت کہاں گئی وہ جو آئی تھی کہاں گئی وہ واپس اپنی کی بینکوں پہ پہنچی تھی یہ توفان ہے اس وقت جو ہمارے سر پر کھانا ہے تو میں نے کیا بات کہی ہے نور تنگیجے ہم بحثیت مجبوری اللہ کے مجرم ہیں باغی ہیں کیوں ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد جب تک اندریس تھام کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم تو مجبور ہیں کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی کہیں ولندیزیوں کی تھی کہیں ہسپانویوں کی تھی کہیں اطالویوں کی تھی کیا کریں جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں منایا اللہ کی طرف رخ نہیں کیا کسی نے رخ کیا ماسکوں کی طرف اجمال عبدالناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسل ان کا کیدلتا قبلہ ماسکوں اور یا باقی سم کا واشنٹون ہم مجرم ہیں اب ان مجرموں میں بھی ایک درد تجزیہ کی در ملے گا کون زیادہ بڑا ملے گا یہ جو ہماری کوئی ڈیڑھ سو ارب ڈیڑھ سو کروڑ ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں ان کا تجزیہ کر لیجئے تیس کروڑ کے قریب ارب ہیں یہ امیین جن کا حضور نے کہا کہ تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا انی لرسول اللہ علیکم خاص ختم ان کو کتن بڑا مقام ملا تاکہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی آشمی تھے کی نہیں تھے کرسی تھے کی نہیں تھے اور نمبر دو ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام عربی سیکھیں گرہمر سیکھیں گردانیں رٹیں چٹائی توڑ تعریف حاصل کریں تو قرآن پڑھیں ان کی تو مادری زبان میں پھر انہوں نے امان نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم گوھے باقی جو ایک سو بیس کروڑ تھے ان میں نمبر دو ٹاپ کا مجرم مسلمانہ میں پاکستان بھائی تم نے ایک ملک کی تقصیم کرائی ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ اگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی محمد دے اللہ ہمیں ایک آزاد مجرم دے اللہ تیرے دین کا بول بالک تیرے دین کے علموں نہ دکھائیں گے دنیا پہ یہ علامہ اقوال کا خواب تھا جو انیس سو تیس میں انہوں نے دیکھا ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شبال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست خائم ہوگی آزاد مسلمان ریاست وہ تو سترہ سال کے بعد ہوگا یہ سنتیس کا خطبہ تھا سنتاریس بھی خائم ہوگی دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت عرب امپیرزم شہنشائیت کے دور میں آگئے تھے اب دنیا تو دیکھتی ہے نا منومیہ کے دور کیسا تھا آخر ہماری تاریخ ہی کا داز ہے نا واقعہ کربلا کس کا داز ہے واقعہ کس کی تاریخ کا داز ہے ہمارے چہرے کا داز ہے تاریخ تو ہماری ہے ہم یہ چہرے پر اسلام کے چہرے سے یہ داغ دبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا اہد حاضر کے تقاضل کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا پر نکھائیں گے ایک مثال ہوگی تو قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا مینار ہم نے اللہ سے وعدہ اللہ نے کہا چھیک ہے لوگ سورہ عراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی عابد کے بعد کہا تھا بری اسرائیل نے اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا تمہارے آنے کے بعد تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی فاصل ہوا نہیں سورہ عراف میں ان کا قول ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلا کر دے پھر عوض اور لاولشکل کو غرق کریں تمہیں دنیا میں حکومت دے پھر دیکھے گا تم کیا کرتے اللہ نے ہمارے دشمن کو قطع کیا گاندی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی کانگلس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی بھارک ماتا کے ٹکڑے کچھ دنوں پہلے گاندی نے کہا تھا میری ڈلاس کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے بنا کیسے بن گیا وہ اللہ کا فیصلہ یہ بوجزہ تھا رمضان المبارکی ستائیسی شب کو نازل ہوا ہے جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے بوجزہ لیکن تم نے تم اہل بنائے ہیں تم نے دنیا بنائی ہے تم نے موٹر وے بنا رہی ہے ہمارا دین کہا ہے ہمارا دین کہا ہے باقی نمبر تین پہ جائیں گے اب نوٹ کر لیجے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاہم میں پڑھئے بترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوئے بتری ایسی جنگ ہونی ہے الملاہمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسید بشنے بھی کروسید کا لس بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موز سے سچی بات مسئلی میں فقیہ مسئلہ دمی سے وہ رہندے بادخار اچھا کروسید کہہ کر پھر واپس لیا یہ کروسید اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یا عراق شان اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ تھی جو بہترین اس کا ذرخیص ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گی اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العزمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانوں تو پر ہم ناور ہوں گے اور ہر عالم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا ساتھ با ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے کبارہ وہ دشمنہ ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈیمنٹلیزم سے دبڑنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہ ہی ہے اب اسلام امر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تو انہیں اٹھانا بیٹھ رہی ہے یہ اندر درنگارہ ہے اوپر سے راکھ ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ہے ان کے دنوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام سلافت کا اندر اور بہت حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگئے ہمیں تو کبھی آتے ہی نہیں ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگر تو اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر ہم ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ ارم کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمان ہو رہے ہیں اور ابھی پانچ سو برس پرانی بھولے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال لکھا لے رہے ہیں انہیں نا کیا بات کیا گیا ارموں کے سینے میں خنجن پھونک کیا وہ چھوٹا سمول کیا جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کریں ویسے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث سعی اور آپ نے فرمایا ویلو لیل عرب من شر من قدیب قرب عربوں کے لیے حلاتت سے عربوں کے لیے برباد نہیں ہے اس شر سے جو قریب آجا ہے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیر پر استیار کر لیا دبائی جا کر دیکھ سیئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر انہوں نے خائد در میں دکھا دیا اب سعودیانہ وہ سلائف کناس میں مڑھا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پوچھ پہلی بات جو کہہ رہا ہے وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح آمد اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت بہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائی گریٹر گریویارڈ بنے گا یہہودیوں کا ایک ایک یہہودی تطل ہوگا اور تفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات میں پرچ کرنا وہ بہت سا پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا جسے بلحمت العظمہ کہا حضور میں جسے آرمگے ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرمگے ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دیکھشنی میں معنی کیا دکھا ہے آرمگے ڈاؤن کی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارمہ جدون اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارمہ کے ڈان اسے کہتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جون یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ ازدادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ہیں ان کا پانچ دکاتی جندا ہے متفقل ہے جس کے پہتی جنگ سلیمی شروع کی گئی تو سن لیجے آپ آرمہ کے ڈان نمبر ایک گریٹر ازلائیل تائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو بسکر اقصہ افتبت سغرہ کو گرانا نمبر تی وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنایی تھی ایک ہزار قبل مسیح نے پھر برباد کی تھی نیو کنڈزم نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ خطہ ہوئی ستر عیسوی عمرتنگیری پڑھی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ستر عیسوی سے لے کر آج تڑھ ایک دیوار ہے ویلنگ مال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریفتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوئی ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا ہوئی ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتا ہوں سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونویں صدی عیسویں سے آج تک وہ ویسمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت نہیں سکتا اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پشی ہوتا ہے اس میں ہوگی یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپری اور اس پر یہودیوں کے سیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان عیسائیوں کے سیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بہتر یہ تو بات کی بات ہے اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم پر رہے ہو ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائع جائے جمل کے مالک اگر بنالیں موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آسکتی ہے پلٹ کر سمجھ سے روٹھی بہا تب ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی وعدہ خلافی کی لدداری کی نازہ قوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین دیا جائے it's just possible دور نہ سمجھیں انہونی بات قسم جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ آپ کے مغرب میں نیٹ آف فورسز اور برسل ببارت فورسز بارتی فورسز گدروں کی طرح پیٹھے میں انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب نہ ہو بے پھر آج دھماکے ہو گئے دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہے کیا آیا ہوں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ جانے پر چیزیں جو ہمارے ایکیڈوی کا حشر ہوگا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائے مشروع سے بھارتی فورسز آ جائے اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ چاہتا ہوگا وہ جو اللہ چاہتا لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بدحصر ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آجائے گا صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تقریریں اٹھائی تھی بارہ برس تک بکی دور کے اندر بانکسہ ایدر ویشی در ساد و دم آدم غن جو پکتہ شبی خدرہ پر سنتنت جم سند یومِ طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا کلوار کلوار پرا تھا تیرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس میں گھنس گئی دو دندہ نے مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی داتوں سے پکڑے چھتنے کی کوشش کی دات نکل گئے وہ نے نکل گیا کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون تک بارہ آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بھیش ہو گئے گن گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ تک انتقال ہو گیا اشارت ہو گیا یہ صحیرت کبھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دوڑتا نا یعب تائیب میں جو آپ چیچا تھی بچی تھی تو نہیں کیا پتہ چاہ ہو رہا اسے تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے وہ باشنوں پتھراؤں گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ ہے آپ سے وہ بھی ان کا بھی انتقال آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قریش ہو گیا آپ جیسے قتل کر دو کسی لیے آپ گئے شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز کی ذر شفت کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤ یہاں سے میں تمہارے سے بات بھی کرنے میں نہیں آتا اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملتا آپ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا میں بیجدت ہی کر بیٹھو واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤ 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 یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوگا اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ساتھ کو ایک آنے سے زید انہیں ہر ساتھ تو حضرت زید آگیا آجاتے دھال بنتے مجھے لے پتھر رضو کن رکھ آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا جسم نہول ہاں خون جاگر جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں تب نیمی پھر وہاں سباب سے میں نے دعا مانگی ہے اللہ 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 آیا ہوں اپنے قوت کی قبی کا اپنے وسائل کی قبی اور جو ذلت و خانی ہو رہے ہیں اللہ 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 ملتکر نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا اللہ بعید یہ تجہہ ہوں نہیں یہ میرے امیرے حجوم کر آج حملہ کریں دشمن کے حوالے میرا حملہ کی ہے جو چائدت لیکن پھر عبدیت خلاہ ہو بہت اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پھر سر تقریب خبر ہے جو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض ہو نہیں ہو یہ تکریف انشیل نہیں ہے سیکھ میں صحابہ نے جانوں کے نظام پیش کیا آزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقض ہو رہے اور ان فاقوں کی حالت میں تھند خود لے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر باندے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں پہ ساتھ کس کر کبر دھوری نہیں جائے اور جب صحابہ خدا نے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں صحابہ ہم وہ لوگ ہیں محمد سے بیعت کی ہے جہان کرتے رہیں جب جان نکل جائے تو جان ہے جائے ابھی بھوک سے کمر دوری ہوئی جا رہی جان تو ہے اور پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقب برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر ماندے رہی حضور نے کرتہ اٹھا کر نکھایا وہاں دو پتھر ماندے یہ ہے صیرت نبی آپ کس چیز کو صیرت نبی سمجھ بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بیار مقضا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کام تو وہ کتاب آپ کے لئے مس کا پڑ وہ جو ہمارے مکتب نے شاید کی ہو یہ اچھے سفید چاگز پر وہ تو دو طرف سے تاکہ کم استعداد وارے لوگ بھی استفادہ کر سکتر روپے کی بہت شاید پچاس ہی میں آپ کو مل جائے وہ یہاں مل جائیں بہت پڑھ یہ خدا کی وہ سیرت اس میں آپ کو ملے گی سیرت جلوسوں میں نہیں سیرت جلوس کی محبیلوں میں نہیں سیرت ناکوں کے اندر نہیں کہاں کسی نے یہ واقعات آپ کو بھٹائے بن حج انقلاب نبی پھر پانچ چھوٹی کتابوں پہ سیٹ نے آپ کے لئے بنا کر لے بہت تھوڑی تعداد میں آج جمعہ کے اندر جگ گیا ہے بہت تھوڑی تعداد میں رہ گیا حب رسول کے تقاضے کیا ہمارے حضور سنطانوں کی بنیاد کیا ہے سوچ کر رسول کامل بارہ تقنیر میری ہیں جو پاکستان ٹیلی ویجن پور ہوئی تھی 1981 ربیو الابل کے بارہ دنوں میں ایک ایک بخی روز یہ کتاب باہر اور آج کے دور میں خاص طور پر جہاد 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 کی سے کہتے جو انقلاب کا پروسس ہے اس کا اختصار کے ساتھ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب جاتا ہے یہ پانس کتابوں کا ایک سیٹ کیوں ہے اوڈیڑ سو روپے کا باہر بل جائے گا آپ یہ نہ چاہیں پڑھیں سنجھیں سمجھیں جو کچھ حضور سے محبت کے جو اظہار کر رہجی صریقے سے کر رہے اس سے ہمارا تعلق ثابت ہو رہا ہے حضور سے اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریقہ انقلاب کیا ہے اختصار تفصیل در کدابوں میں دیکھئے نمبر ایک دعوت ایمان بذریہ قرآن آج میں میں اسی آیت پر تقریر کی تلابت آیت قرآن پڑھ کر سنا اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہو یقین والا ایمان دیکھئے برا نمانے مغالتے میں نہیں میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں عقیدہ عقیدہ ہے والدین سے بلا یقین والا ایمان کہاں ہیں اپنے گریبان میں جھان کیے اللہ آپ کو توفیق دے کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام مجھے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب کوئی اللہ پوشے تھا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب سمجھا اسے اسے سمجھنے کہ جس شخص نے حرام کسی شیئ کو حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کر ایمان عقیدہ نہیں ایمان صرف لف لف سرویس نہیں اقرار باللسان نہیں تصدیق باللسان جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا تو ہوا پھر ان کا تسکیہ دیا تطہیر فکر تصفیہ قلب تجلیہ روح تسکیہ نفس اندر کا باطن ٹھو دیا قرآن یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر کے مکمل آور ہال مکمل صفائی دماغ کی صفائی غلط نظریات سے دل کی صفائی غلط نیتوں سے غلط اراد اس ممبر تین جمع کرو طاقت بناو بیٹ کے دریس حضرت عباد عباد صلی اللہ صلی اللہ علیہ سلم مطفق ان علیہ روایت ہے مسلم شریف بخاری شریف دونوں ہم نے بیعت کی تھی ادا کے رسول سے جو عکم دے گے مانیں گے اتعاد کریں گے چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو چاہے طبیعت امادہ ہو چاہے اپنے طبیعت اوپر جمر کر اور اس پر ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجی دے دیں ہم پر امیر بڑھا دیں ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا دیں ہم آپ کے پرانے جالی سار نہیں آپ کا افتیار ہوگا جس امیر بڑھا اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے ضرور مٹ ضرور دیں کسی کے روب سے کسی طرف سے استہزا کے خوف سے ہم اپنی زبان بد یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے دیت اور یہ متفق ان علیہ روایت ہے آج رونے کا مقاب نہیں کوئی منصبی جمعات اس بنیاد پر قائم نہیں سوائے تنجیب اسلام کتنی لمبی حدیث کمپلیت کونسٹیوشن آف اسلامی ریولوشنری پارٹی حضب اللہ کی مکمل مجل بیعت بیعت تو قرآن وزمانے کی باتیں ہیں آج تو اور طرح جمعات بنتی چوتھا مرالہ کیا تھا جب تک طاقت کافی نہ ہو تمہیں ستائیں تمہار کھاؤ جوابی کاروائی کوئی نہ کرنا ابھی تمہارے تعداد بہت کم ہے اگر تم وائلنٹ رو جاؤگے ختم کر دی جاؤگے کچھ اس دی جاؤگے چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں کوئی جوابی کاروائی خباب رضی اللہ تعالی کا واقعہ تو احمد آج میں جمعہ میں بھی سنا چکا گلایا گیا آہ سباب آگئے ان کے دگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگار زمین پر بچھائے گیا گدار وکڑکا لیٹ جاؤ انگار ٹکڑے خال جلی چربی پگھلی ہنگار ٹھنڈے اب ایسا شخص سوچئے اگر اسے اجازت ہو تو دو چار کو مارکر بڑھے گا مجھے روز کرنے چلے رہی زندہ کباب برانے چلے دیشپلیٹ انسان ایک دو کو مارکر بڑھتا ہے اجازت نہیں کوئی فو ہے یہ صیرت کی چیز یہ بہت ہی کہاں سے مریں گے آپ منحج انقراب نبی ضرور پڑھیں اعلی ایڈیشن لیجے اللہ امت دے سفید کالت مضبوط یہ چھپا ہوا ہے اس پر دیوز پیپر سستہ ہے بھال بوئی پڑھیں انتوں بھی لے گا البتہ جب تیار ہو گئے تعداد کافی ہو گئی تسکیہ ہو چکا دل میں کوئی عرض نہیں ہے سوائے اللہ کی نظر اور آخرت کی فلاق چانت ہے مقفود و مطلوب مومن نمال غنیب تک اس پر جائے تب اب آخری محلہ شروع جنگ بعض اشعہ درویشی درساز و نماز امزن بارہ سال مکہ میں درویشی قابط نصیحت قبلیل وعظ کوئی پاگل کہ گیا کسی کسی نے گالی دی جواب میں دعائیں نہیں کسی نے پتھراؤ کیا جواب میں پھول پیش یہ درویشی 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 مدینہ میں آنے کے بعد صرف چھے مہینے آپ نے لیے ہیں تین کام کیے مسجد نبوی کی تعمیر مہاجر انسار ہائی بھائی مواخات اور نمبر تین یہودی تین قبیلے تھے انہیں جکڑ لیا ایک وائدے کے درویش ہاتھ مدینہ اس کے بعد آپ نے ساپر بار دست بھیجنے شروع کرتی جنگ حضور نے شروع کی ہے پرنیش نے نہیں کی یہ مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے کہ ہم نے جفائی جنگ لڑی تھی حضور نے جفائی نہیں تھی حضور کا فرش تین کو دعوی کرنا قائم کر جائے باطل لظام کے سندار تو بیٹھے مکہ کے اندر فقاتلو اولیاء الکفر یہ جو اولیاء ہے ایمت الکفر یہ سب کچھ تھا بہر ہاتھ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہوئے ہیں بدر میں اللہ نے بہت بڑی پتا دی یعب الفرقان عہد میں ڈسیپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی معاف نہیں کیا گنڈون نہیں کیا فتح ہوگئی اللہ کا بات خورا ہو گیا پچاس تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے یہاں سے ہرگز نہ ہلنا چاہے تم دیکھو کہ ہم سب حضل ہو گئے اور فرندے ہمارا گوش نوچ نوچ کر خارد تب یہاں نہیں لیکن وہاں کیا ہوگیا وہ تو حضور نے شکست کی صورت نے کہا یہ تو فتح ہو نہیں لیکن جو لوکل کمانڈر تھے مت ہلو مت ہلو مت ہلو خالد بن مولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا وہ بورچہ خالی ہے شکست ہو چکی لیکن پھر کوہ اللہ تعالی نبیوں سے بھی اور عام کے نمیوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ یہ کرتا کہ پہلے خوب ٹھوک بیا کر دیکھتا ہے پھکا ہے پھکا ہے کہ دیکھتا ایک دم نصرت نہیں آتی یوم تائیس کے بعد حضور کے لیے ذات کی قوت اور نصرت آگئی قائم تک سوچ تھا میں دعا میں کہا گھر محاصرہ تھا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا گھر سو میں چھپے ہوئے ہیں تو این اس غار کے دھانے پر پہنچ گئے لیکن وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دی اور کچھ جالہ بنا ہوئے تو جال نے کہ اس غار کے دفاع ہو سکتا اللہ نے بتائی سراغ آیا پکڑنے کے لیے اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں کئی دفاع دیت کے دیں پھر اللہ نے حضور کو اور غضو عذاب کے بات امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا اب تمہارا کلائمس جو تھا آزمائش کا خورہ اب اللہ کی طرف سے خوش خبری سنا دو محمد سل اللہ علیہ سنا حضیبیہ فتح ہوئی تک کو فتح کرا دیا قضو خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی پھر سن آٹھ میں بکہ فتح ہوگی یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا اگر تو حضور کے فروانوں میں نال لکھ دکھوانا ہے فروانے کہاں تو جل جانا ہے شب محمد کی پروانے بننا دعویٰ کرنا آسان کرنا بننا بہت مشکل یہ راستہ اختیار کر دعوت ایمان بذریہ قرآن تنظیم بذریہ بعد تس کیا بذریہ قرآن پھر پیسیو ریزیشنز جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کار روائی کیپ یور ہینڈ سولڈ کف ہو ہے دی اگر تک طاقت کافی ہو تک را جاؤ با نشتہ درویشی نرساز و دم آدم زم چوب پخت شبی خدرہ بر سلط جت جم زم اب تک راؤ آج اس کا ایک بدل ہے دو طرفہ جنگ کی بجائیں یک طرفہ جنگ بھی آج اگر آپ تعداد کافی ہے کمیٹن لوگ ہیں جان دینے کو تیار ہیں شہادت ہے جماعت ہے تو آئیے میلان میں بلوک کیجئے گھراؤ کیجئے گولیاں چرے چھینوں پر کھائیے پھل آخر فوج سرنڈر کرے گی جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں برگیڈیر محمد عشتف گنزل نے لاہور میں کہا دیا تھا بس اب ہم مدید فائرن نہیں کرے اس لئے کہ جماعت تیار ہو نیت درست ہو چکی ہو تسکی نفس ہو چکہ ہو منظم ایک امیر اس کے ساتھ بیعت کر کے اس کے حکم پر کامر ہو رہا ہو اگر یہ راستہ اختیار کرے اللہ آپ کو نبی یہ بددو آپ پر احسان دھر رہے کہ ایسلام لے آئے ان سے کہہ دیئے میرے اوپر اپنا احسان نہ دھرو اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے منت سنا سدو کہ بخدمت بیداش تک اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کیلئے قبول کر لیا چہنشاہ ارد سما ہمیں قبول کر لے ہمارا تن مندھن اس میں لگ جائے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے جس کے لئے حضور نے تمنا بڑی خائش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ پھر زندہ کی جاؤ پھر قتل کی جاؤ پھر زندہ کی جاؤ پھر قتل کی لیکن یہ قانون ہے رسول قتل نہیں ہو جا رسول کے بعد میں اللہ قتل نہیں ہے رسول غالب آگے دیکھ یہ اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرح کا کام آگے بڑھے جو بھٹک رہے لوگ یہ بدنیت نہیں راستہ معلوم نہیں لوگ جو اپنی جان ہتھی پر رکھ میں آگئے اب ان کے خلوص میں چیک رکھ لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضرور نہیں نشان راہ دکھانے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی بردے راہدان کے لیے راستہ دکھانے والا یہ راستہ ہے اس راستے پر غور کیجئے اس پر فکر کیجئے سوچ یہ جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجئے پھر اللہ حمد دے آپ کبھی لاہور آئیے مجھ سے بات کیجئے اگر آپ کے خیال میں 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 کچھ غلب لکھی ہے غلط کہ مجھ سمجھ آئیے میں آپ کا احسان من دوں گا آئے کوئی لاہور دور تو نہیں آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے دیئے صبح جاتے شام آج جاتے اب تو آپ کے پاس موٹر میں بھی بہت آسان بن گئی لیکن یہ کہ محض یہ سال بس ایک جلسہ کر لینا ایک تقریب ونقل کر لینا اس سے تو خوش جاتے اینہ اکھیانا وکیان اللہ اینہ اکھیانا وکیان اللہ اسات سونا یار وکیان اینہ اکھیانا وکیانا وکیانی اللہ اسات سونا یار وکیان اینہ اکھیانا